چلو سیکھیں قرآن سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابی کا نور اللہ بیارے بچو اور مندین چینل کے ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم الحمدللہ رب العالمین علا کلیان جیہاں بیارے بچو اور مندین چینل کے ناظرین جب کبھی کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کرنا ہے آپ نے سلام جیہاں سلام کی عادت بنائیے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرماتے تو آپ سلام فرماتے سلام میں پہل فرماتے تو پیارے بچو اور مندین چینل کے ناظرین ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں اور سلام میں بھی پہل کریں کوشش کریں سلام میں کیا کرنا ہے پہل کرنا ہے پہل کرنے سے مراد ہے جب بھی بھی آپ کو کوئی اسلامی بھائی نظر آئے کوئی آپ کے ساتھی نظر آئے تو کیا کرنا ہے آپ نے سلام خود کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نہیں کہ آپ نے انتظار کرنا ہے کہ وہ مجھے سلام کریں گے تو میں پھر جواب دوں گا تو سلام کرنا سنت مبارکہ ہے اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو بعض خاموش لیتے ہیں گردن ہی لا دیتے ہیں کوئی سلام کرتا ہے نا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا نہیں کرنا جی ہاں اس نے سلام کیا ہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور جواب کیسے دینا ہے اچھے طریقے سے کیسے مثال کے طور پر آپ کو سلام کیا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ایسے ہی تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ایسے ہی اچھے انداز سے کوئی بھی آپ کو سلام کرے تو اس کا اچھے انداز سے آپ جواب دیں گے تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین آج ہم سبق نمبر دو اس کی لائن نمبر سترہ اور اٹھارہ سیونٹین اور ایٹین پڑھیں گے مگر آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ فلو علی الحبیب علی اللہ وآلہ علیہ السلام سیدنا محمد وآلہ علیہ وسحمی وآلہ وسلم اچھا بعض بچے بڑے بھی میں نے دیکھا ہے یہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ نے تشتیج چھوڑ دیں آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا تشتیج جو آتی نہیں یہ دردہ رکھ کر پڑھتے ہیں پھر دوبارہ میں اچھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ اچھا بال بچے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ ہی بھی ڈالنے تو اور اچھا ہے یعنی اس میں اضافہ کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ٹھیک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی اچھا اور اچھا ہے تو پیارے بچے اور مندین چنل کے ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے جب درود پاک پڑھنا ہے اچھا انداز سے پڑھنا ہے بار بار اپنی درود پڑھنے کی ایک عادت بھی بنائیں درود پڑھنے کی عادت کیسے ہوگی کہ آپ نے اپنے پاس کیا رکھنا ہے تصویر رکھنی ہے سبحان اللہ کس کس کے بعد تصویر جی کائیں گھر پہ نہیں گھر پہ نہیں اچھا گھر پہ دیکھو ہوتی ہے ابھی ہے آپ کے بعد کائیں عبدالمنان بھائی کے بعد دیکھیں کاؤنٹر تصویر ہے ماشاء اللہ یہ بھی صحیح ہے کاؤنٹر تصویر ہے انگلی میں ڈالا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اچھا ایک تصویر ہوتی ہے چھوٹی سی اچھا میں تو کہوں گا کہ کاؤنٹر تصویر بھی اچھی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے ورنہ یہ تصویر کوئی رکھیں تو چھوٹی سی ہوتی ہے دیکھیں کوشش کریں گے آپ سب لوگ لیں گے بندی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں گے اگر چھوٹی سی تصویر ہو آپ کے ہاتھ میں ہو چلتے ہوئے جا رہے ہیں آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں دروش شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کئی رستے میں ہیں دروش شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم تو کتنا اچھا لگے گا یعنی ایک دردے پاک پڑھنا جو ایک مرتا دردے پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے سبحان اللہ تو اب بندے کی مرضی ہے مرتا جو دردے پاک پڑتا ہے تو دس رحمت اللہ پاک اس پر نازل فرماتا ہے تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ دردے پاک پڑنے تو ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حمیل سنت دامت برکات ملعالیہ ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ تین سو تیرہ بار کم از کم ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ تین سو تیرہ مرتا پڑنے کی عادت بن جائے گی تو پھر ہم قصر سے دردے پاک پڑنے والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل اپنی عادت بنائیں گے تصویح اپنے پاس رکھا کریں دردے پاک قصر سے پڑھا کریں جب دردے پاک قصر سے پڑھیں گے تو اللہ پاک کی جس شخص پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ سمجھنے وہ کئی مسائل سے کئی بیماریوں سے کئی آفات و بلیہ سے کئی مسائل سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا جو برکتوں کا نزول جو ہو رہا ہے اس کے اوپر تو اس لیے ہمیں قصر سے دردے پاک پڑھتے رہنا چاہیے تو پیارے بچے اور مدی چنل کے ناظرین آئی آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف ہمارے پروگرام کا نام ہے کیا آؤ سیکھیں قرآن جی ہاں رب کا ہے یہ قرآن میں فرمان کیا عربی میں نازل ہوا قرآن تو عربی زبان میں قرآن پاک ہے تو ہمیں پڑھنا کیسے عربی زبان میں ہے اپنی جو مادری زبان ہے نا یعنی ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں مثال کے طور پر میمنی بولتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی زبان ہے تو سب سے پہلے میں نے اس لیے کہا میمنی زبان میں یا اردو زبان میں یا سندھی زبان میں یا پنجابی زبان میں یا پشتو زبان میں یا بروہی زبان میں بلوچی زبان میں بہت ساری زبانیں ہیں تو آپ اگر کوئی بھی زبان میں بولتے ہیں بنگالی بھی ہے چھئیے اور بہت ساری زبانیں ہیں تو زبانیں بہت ساری ہیں تو اب کوئی اگر زبان میں ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں پڑے گا تو غلط ہو جائے گا چی ہاں کیونکہ اس کے تلفز کچھ اور ہوتے ہیں اور عربی کے زبان کے جو تلفز ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہماری زبان میں اردو میں چھے ہوتا ہے عربی میں چھے نہیں ہوتا اسی طرح بعض حروف ہیں اردو میں ڈال ہوتا ہے عربی میں ڈال نہیں ہوتا اچھا اردو میں زواد ہوتا ہے دیکھیں یہ بہت اچھی بات زواد ہوتا ہے زواد پڑھتے ہیں نا زواد ہوتا ہے مگر عربی میں وہی لفظ ہوتا ہے بود کیا ہوتا ہے زواد عربی میں نہیں ہوتا اسی طرح بے تے تھے پڑھتے ہیں نا اردو زمان میں پڑھتے ہیں تو یہ اردو زمان میں ہے عربی زمان میں نہیں ہے عربی زمان میں یہ لفظیں اگر ان کو ہم اردو زمان میں بولیں گے تو کچھ اور ہو جائیں گے اسی طرح دوسری زمانوں میں کچھ اور ہوتے ہیں تو پیارے بچے اور مدیشنل کے ناظرین اگر آپ روزانہ ہمارے ساتھ پیر سے جمعیرات ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے ایک ایک حرف کو سیکھتے رہیں گے ایک وقت آئے گا آپ کے حروف درست ہو جائیں گے جب آپ کے حروف درست ہو جائیں گے مدنی قائدہ آپ اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو قرآن پاک آپ کے لئے ہو جائے گا آسان آؤ سیکھیں قرآن جی ہاں آسان بنانا ہے قرآن پاک کو پڑھنا تو اگر آپ چاہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا ہو جائیں ہمارے لئے آسان تو رہنا ہے ہمارے ساتھ پیارے بچوں تو آپ نے مدنی قائدے کو سیکھنا ہے مدنی قائدہ آپ کا درست ہو جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا تو آج ہم تختی نمبر دو کی لائن نمبر سیونٹین اور ایٹین حروف مرقبات تو وہ پڑھیں گے اس کی طرف پڑھیں گے مگر اس سے پہلے کیا کریں گے دعا پڑھیں گے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابہ یا نور اللہ اس دعا کی فزیلت کون بتائے گا بلال بھائی ہیں عبید بھائی ہیں عبید بھائی کو مائک دیجئے گا عبید بھائی بتائیے یہ دعا پڑھ کر جو بھی سبق پڑھیں گے یاد ہو جائے گا یہ دعا پڑھ کر جو سبق پڑھیں گے جو سبق یاد کریں گے وہ سبق یاد ہو جائے گا یاد ہو جائے گا تو پیارے بچوں اور مدنی چنل کے ناظرین یہ دعا پڑھ لیجئے اس کے بعد مدنی قائدے کا سبق اچھا عبید بھائی یہ مدنی قائدے کا سبق ہو یا قرآن کا سبق ہو یا اسکول کا سبق ہو یا کسی کوئی بھی سبق ہو وہ ساری یاد ہو جائیں گے سب کے سب سوچ لیں کیوں اچھا کیوں اس کی دعا کی برکت ہے یعنی اسی برکت ہے نا اس کی جو بھی سبق ہوا تو ہم اگر اس دعا کو پڑھ کی یاد کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں یاد ہو جائے گا تو یاد کر لیجئے اس دعا کو بار بار پڑھا کیجئے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی آپ دعا یہ یاد کر سکتے ہیں بار بار اس کو دھوراتے رہیں اور مدنی قائدے کے شروع میں بھی آپ دیکھیں گے یہ دعا لکھی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ بھی جو مکتب المدینہ کی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے نا ان کے شروع میں بھی یہ دعا لکھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں کوئی بھی کتاب کھولیں گے نا شروع میں دعا آپ کو نظر آئے گی کئی کتابوں کے شروع میں دعا ہوتی ہے تو آپ جب اس کو پڑھ کر وہ پڑھیں گے سبق وہ رسالہ پڑھیں گے صحیح ہے وہ کتاب پڑھیں گے تو کیا ہوگا وہ آپ کو کافی حد تک یاد ہو جائے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے دعا پڑھ کے پھر آپ کوئی بھی کتاب پڑھا کریں کوئی بھی رسالہ پڑھا کریں جو میل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل ہیں جب آپ ان کو پڑھیں گے اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہوتے چلے جائیں گے پھر آپ بغیر زبانی بھی کافی رسالے جو ہے زبانی بھی بتا پائیں گے پڑھ پائیں گے صحیح ہے باز مردہ ایسا ہوتا ہے بازوں کو تو ایسے یاد ہو جاتے ہیں حرف بحرف یاد ہو جاتے ہیں بازوں کے حفظے بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا دعا کی برکت سے جو ہے نا بہت جلدی ان کے جو ہے نا انشاءاللہ حفظے کبھی ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے تو پیارے بچوں اور مندی چلنگ کے ناظرین آپ کے سامنے مدنی قائدہ سبق نمبر دو حروف مرقبات کی لائن نمبر سیونٹین اور ایٹین موجود ہیں آج اس کو اچھا انداز سے پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا جب بھی قائدہ پڑھنے لگیں قرآن پاک پڑھنے لگیں اس سے پہلے تعوض بھی پڑھنے کی عادت بنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں مل کر پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با لام با با لام با اچھا کسی نے ملا دیا دیکھیں تینوں ملا دیا با لام با ایسے نہیں کرتا تینوں جدہ کرنے با سمجھے با یہاں ہیں با سانس آپ نے توڑا سانس لیا با لام پھر سانس تھوڑا با جب آپ ایسے پڑھیں گے ایک ایک حرف کلیر ہوگا با لام با ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے مگر اس سے بعض مرتبہ آپ کے حروف درست نہیں ہو پائیں گے تو بعض درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بعضوں کے نہیں ہوتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ایک کو ٹھہر کے پڑھیں با لام با با لام با ماشاءاللہ با ہا میم با ہا میم با عین دال آگلا پڑھتے ہیں عین با دال ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ زبردست ایسے ہی پڑھیں حامیم دال حامیم دال سب کی آباز کوشش کریں مل کے آگے بشناؤ ہا لام کاف ہا لام کاف ماشاءاللہ زبردست یا ہا با یا ہا با خو طو فا خو طو فا اب قرآن میں یا حبو بھی آیا ہے صحیح ہے نا خوطفہ بھی آیا ہے حمیدہ بھی آیا ہے صحیح ہے مگر یہ اب حلکن تو یہ اب یہاں پر جو ہے اعراب نہیں لگے ہوئے یعنی زبرزہر پیش نہیں ہے نا تو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے جب تک ان پر اعراب نہیں ہوں گے زبرزہر پیش نہیں ہوں گے تو ہم ان کو کیسے پڑھیں گے ایک ایک کو جدہ جدہ توڑ توڑ کر پڑھیں گے تو اگل آر پڑھیں گے سامیم نون سامیم نون حاسین نون حاسین نون فا ہمزہ تا فا ہمزہ تا علی بھائی نے کی جلدی فا ہمزہ فا ہمزہ نہیں غلط ہو جائے گا فا ہمزہ تا فا ہمزہ تا گوڑ یعنی تینوں کو آپ نے الگ الگ رکھنا ہے جب آپ الگ الگ رکھیں گے مفرد رکھیں گے تو یہ اچھے انداز سے ادا ہوں گے سین خو با سین خو با ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کو اچھے انداز سے ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین کہہ دیں بلند آواز سے آمین آمین اب وقت ہوا ہے سبق پڑھنے کے بعد سنانے کا سنانے کا قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے مدنی قائدے کو بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور سنانا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو آپ بھی سنانے جارے ہیں کون جی محمد حیان بھائی آپ پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دو روفِ مرقبات روفِ مرقبات روفِ مرقبات ماشاءاللہ با لام با اچھا حیان بھائی لام زیادہ ناک کی طرف نہیں آپ نے پڑھنا ہے با لام دیکھیں ناک میں نہیں جاری لام اگر آپ کریں گے لام یہ ناک میں جاری ہے آخر میں میم میں صرف ناک میں جاری با لام با ٹھیک ہے با لام با گوڈ گوڈ ماشاءاللہ با ہا میم تینوں کو جدہ کرنا ہے ٹھیک ہے با عین دال عین با چھوڑا حرف کو کھہجیں عین با دال عین با دال گوڈ گوڈ ہا ہا کی ادائیگی ہا میم دال گوڈ با لام کاف یا ہا با خو ٹوان فا یہ ٹو نہیں کرنا ٹو غلط ہو جائے گا ٹو نہیں ٹو کیا ہے ٹو ٹو کیا ہے ٹو ری گوڈ گوڈ ماشاءاللہ ہا ہا کی ادائیگی کے لئے رہے ہیں ہا ہا سین نون اچھا آپ نے سین جو پڑھا نا سین یہ سا کے مخرج سے مجھے لگا سین میں کیا کر رہے ہیں دونوں دان ملائیں گے کیا ہا سین نون دوبارہ پڑھیں ہا ہا ہلک کے درمیان والے اس سے بے زور دیں ہا بلند آواز سے ہا اور بلند آواز سے ہا اور حیان بھائی بلند آواز سے ہا دیکھیں آپ کے حیان میں بھی آپ کے نام میں بھی ہا آتا ہے حیان تو آپ نے پڑھنا ہے ہا کو اچھے انداز سے بلند آواز سے ہا ہا سین سین بھی سی ٹی کے ساتھ دونوں دان مل جائے سین سین نون ماشاءاللہ گوڑ گوڑ فا ہم زہ تا سین خا تا اچھا تا بھی آج دیکھیں تا بھی یاد کیا ہے آپ نے تھوڑا اور تا بھی درست کر لیا کیا کریں گے تا یا تا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حیان بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنائے ماشاءاللہ سبق پھر ان کے لئے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائیں آپ سنانے جائیں گے ٹیم بی سے کون ادھر ہے حیان بھائی اور ادھر ہے عبدالمنان بھائی عبدالمنان بھائی آپ سنا دیں ایک لائن سنائیے گا بسم اللہ سبق نمبر دو عرف مقربات مقربات اچھا یہ مقرب بہت یاد آتے ہیں مقرب اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں کون ہیں بہت سارے فرشتے مقرب ہیں حضرت عزرائل الاسلام حضرت جبرائیل الاسلام حضرت میکائل الاسلام اور حضرت اسرافیل الاسلام تو یہ مقرب فرشتے ہیں تو مقرب کہتے ہیں قرب والے مگر یہاں پر ہم نے مقرب نہیں مرکب کیا کہنا ہے مرکب یعنی مرکب ملا ہوا مرکب ملا ہوا مقرب قرب والا صحیح ہے قریب تو ابھی ہم نے ملے ہوئے حروف پڑھنے ہیں کون سے حروف مرکبات حروف مرکبات جی اب آپ صرف عبدالمنان وہی پڑھیں گے جی سبق نمبر دو سبق نمبر دو حروف مرکبات ماشاءاللہ جی پڑھئے با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال تھوڑا آہستہ پڑھیں پیارے بچے بہت سبیٹ دے رہے ہیں آپ تھوڑا سا اور تھوڑا ٹھہر کے جی ہا یعنی آپ ایک کلمہ ختم کریں نا یعنی آپ کا یہ ایک کلمہ ختم ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا رکھیں پھر دوسرا کلمہ پڑھیں پھر تھوڑا رکھیں پھر دوسرا کلمہ اس طرح پڑھیں سبیٹ نہیں دینے ٹھیک ہے شابس حامیم دال حالام کاف اچھا لام کاف میں لام کی ادایی کہاں سے ہوگی یعنی ناک میں آواز جائے گی نہیں جائے گی دوبارہ حالام کاف لام کے آخر میں میم کلیر ادا کرنا ہے حالام کاف حالام کاف کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ عبدالمنان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے کہتے ان کے لئے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگلی لائن سنانے جا رہے ہیں محمد بلال رضا تاری صلی اللہ علباری تیارے آپ جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا 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 با سین رحمن الرحیم سبق نمبر دو غروف مرکبات با با لام با با حمیم با عین دال عین با با دال حمیم دال حلم کاف ماشاءاللہ ہمارے عبید رضا عطاری نے بھی بہت اچھے انداز سے اس وقت زنایا ان کے لئے بھی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ٹی میں سے آخری ہے ہمارے علی رضا عطاری صلی اللہ علباری تیارے آپ جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دو حروف مرکبات یا حاب خا طا فا فا می نون حا حا کی دائیگی اور اچھے در گیدے حا 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 سین نون فا حمز تا سین خا جی پیارے بچوں اور مدیشنل کے ناظرین پیارے بچوں اور مدیشنل کے ناظرین پیس سے جمعیرات یہ ہمارا پروگرام چلتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں اس کو ضرور دیکھیں سنیں سیکھیں سمجھیں اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے آو سیکھے قرآن تو پیارے بچوں اور مدیشنل کے ناظرین آپ سے اجازت جاتے ہیں قرآن پاک کو روزانہ دھوراتے رہیں اچھی طریقے سے دھوراتے رہیں انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک درست ہو جائے گا آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا علی وصحبی مبارک وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا